موسیقی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہرن فرمایا لَإِن قَانَتِ الدُّنِيَا تُعَدُّ نَفِيسَتُن فَسَوَابُ الْآخِرَتِ اَغْلَى وَأَبْنَنُ آپ نے فرمایا اگر دنیا بڑی قیمتی ہے تو عد و نفیصت اگر بڑی قیمتی ہے نا فرمایا آخرت بھی تا کوئی قیمت ہی کوئی نہیں آخرت تے بہو مہنگی ہے تے بہو بلند و بالا ہے پھر اگے آپ نے یہ ریگال کیتی نہ ہوتے تے پھر عمل بھی کیتا فرمایا لَوْ قَانَتِ الْعَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنشِعَتْ فرمایا اگر یہ بدن مرنے کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں فرمایا اگر یہ بدن جو ہے لَوْ قَانَتِ الْعَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنشِعَتْ اگر یہ بدن مرنے کے لئے ہی بنے ہیں تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں بندہ تلوار سے کٹ جائے یہ امام علی مقام کے اپنے شہر ہے فرمایا جو مرنے ہی ہے بدن واقعی مرنے کے لئے بنے ہیں تو پھر اللہ کے راہ میں بندہ تلوار سے نہ کٹ جائے اور آگے آپ نے فرمایا لَوْ قَانَتِ الْعَرْضَاقُ شَيْحَنْ مُقَدَّرَا فَسَائِ الْمَرْءِ فِي الْقَسْبِ اَجْمَلُ فرمایا اگر بات یہی ہے اسلام میں کہ روزی اور رزق وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے تو پھر بندہ اتنا کیوں بھاگتا ہے اتنے اپنے آپ کو کیوں تھکاتا ہے پھر تھوڑی میند ہی کرے تو رب اس کو دے ہی دے گا میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ گھاڑی کھوتے دی ترہ ہونگے دیراتی مردار دی ترہ ہو جانے کنزل و مالچ حدیث موجود ہے تو امام علی مقام فرماتے ہیں لَوْ قَانَتِ الْعَرْضَاقُ شَيْحَنْ مُقَدَّرَا فرمایا اگر یہ بات تیشدہ ہے کہ روزی تو وہی ملنی ہے جو لکھی ہوئی ہے تو بندہ پھر تھوڑی کمائی کرے تو یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے اگلی بات جو امام علی مقام نے فرمای یہ فرمایا لَوْ قَانَتِ الْمَالُ لِتْتَرْكِ جُمَّعَتْ فرمایا اگر مال چھوڑنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے مال پیچھے رہ جاتا ہے لَوْ قَانَتِ الْعَمْوَالُ لِتْتَرْكِ جُمَّعَتْ فَمَا بَالُ مَتْرُوْكِنْ بِحِلْ مَرُوْ يَبْخَلُوْ فرمایا پھر بندہ جب مال جمع ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ رہ جائے گا تو پھر خرج کرنے میں بخلقوں کرتا ہے